دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے مو پیٹ کے بل گزٹ رہا ہے ایک ہوئے جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھش دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی پر سکر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جد و جود بلشی کے لیے زندہ ہے گزٹ رہے اسی میں اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی دیں جنہیں آگیا کا کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹریٹس انہیں چلا رہے ہیں بلکل اینیمن لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں انہیں مو انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے کدھر جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا ہو جو شخص بغیر کسی نصب العین کے زندگی گزار رہا ہے ہی اینیمن ہیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ کنوں کاٹن گوشت کھائیں اور ان کی چونوں سے جوتیاں بنائیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے جتنا اونچہ آئیڈیل ہوگا اونچہ انسان جائے گا لیکن اس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نیرہ حیوان ہے اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جانا ہے دنیا میں ہماری منزل اقامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضا الہی کا حصول مجھے ادھر جانا ہے